اللہ فرینڈ گوڑی بیننگ میں جعفر خان آپ سبی کا امان ٹیک وٹ پہ ایک بار فیر سے بہت 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 بلکم کرتا ہوں اللہ فرینڈ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے کی ہارڈیسٹ یوچ کرتے ہیں ایکٹرنل ہارڈیسٹ یوچ کرتے ہیں اپنے لیپٹاپ یا فری کمپیوٹر میں اور اچانک سے وہاں پر آپ کو یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آپ کی ڈیوائیس is not readable یا فری ڈیوائیس is not accessible اس طریقے کو کچھ پرابلم آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں تو آپ کو ٹینسل لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی ٹاپی پر بات کرنے والے اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے بہت ہی آسانی سے آپ فکس کر سکتے ہیں بینہ کسی سافٹیر کی مدد سے اگر آپ سبھی کو جاننا اس کے بارے میں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو اس سے پہلے میں آپ کو کچھ اس کے بارے میں بتا دینے چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی جو پرابلم ہے یہ میں تین چار دن سے فیس کر رہا تھا اگر ہم اس طریقے کی پرابلم کو فیس کر سکتے ہیں تو ہو سکتا ہے ہمارے جس سے کافی سارے لوگ ایسے ہوں جو اس طریقے کی پرابلم کو فیس کرتے ہوں تو چلیے آج ہم اسی طریقے پر بات کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے بہت ہی آسانی سے فکس کر سکتے ہیں ہاں اس کے اندر ایک اور بات ہے کہ اگر آپ ون ٹیرہ ہارڈیس کرتے ہیں اور اس کے اندر آپ کا ستر سے پچھتر جی بی یا پھر اسی جی بی ڈاٹا آپ لوڈڈ ہے آپ کی ہارڈیس میں تب یہاں پر آپ کو پانچ سے چھ گھنٹے ریکوار ہونے میں اس کے لگ سکتے ہیں اگر ڈیوائیس کم ہے یعنی کہ آپ کی جو ہارڈیس کے اس میں اسٹوریس کم یوز ہوا ہے تب آپ کو یہاں پر زیادہ ٹائم نہیں لگے گا ہو سکتا ہے پندرہ سے بیس منٹ یا پھر ایک گھنٹے کے اندر اندر آپ کی ڈیوائیس ریکوار ہو جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے لیپٹاپ اور آپ کی ہارڈیس کے اوپر تو چلیے کلتے ہیں لیپٹاپ پر اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے اسے فکس کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ڈیوائیس جو ہے وہ یہاں پر آپ کو دیکھتے ہیں جو ہمیں ڈیوائیس ہے وہ یہاں پر ورک نہیں کر رہے اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر the request failed due to fatal device hardware جتنی بار کلک کریں گے آپ کو اتنی بار یہاں پر الگ الگ طریقے کے request آئیں گے یہاں پر دیکھتے ہیں request failed due to fatal یہاں پر آپ دیکھتے ہیں نہیں ہو رہا ہے تو اسے ہم بہت ہی آسانی سے fix کر سکتے ہیں یہ ایک simple سا step ہے تو اس میں کرنا کیا ہے آپ کو آنا ہے یہاں پر اپنی device پہ پہلے یہاں پر آپ چیک کر لیجئے disk management پہ آکے کہ آپ کی device یہاں پر جو connected ہے وہ یہاں پہ so ہو رہی کی نہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں جیسے کہ جی یہاں پہ connected ہے راہ میں ہے اور جبکہ ہم کو یہاں پہ چاہیے کیا ntfc تب یہاں پہ جا کے یہ work کرے گی تو یہاں پر آپ اس کی position دیکھ سکتے ہیں کہ جو راہ ہے یہاں پہ آپ اس کی device یہاں پہ so ہو رہی لیکن work نہیں کر رہی ہے تو اس کو ہمیں کرنا کیا ہے اسے ہم یہاں پہ minimize کر دے رہے ہیں اور simply آپ کو آنا ہے search پہ اور یہاں پر cmd command آپ کو search کرنا ہے اس کا run کر لینا ہے run کرنے کے بعد میں یہاں پہ آپ کو simple سا ایک code type کرنا ہے chkdsk space backslash r اور جو بھی device ہے تو یہاں پہ g ہے g type کرنے کے بعد میں double ڈاٹ اور اس کے بعد میں enter پہ click کر دینا ہے اس طریقے سے یہاں پر verification ہوتے ہوئے سارا کچھ یہاں پر step stage 1 stage 2 اس طریقے سے run ہونا ہے start ہو جائے گی ہم نے اس کو connect کیا ہے شریف آپ کو دکھانے کے لیے کیونکہ یہ proper work کر رہی ہے ہم نے fix کیا ہے اس میں 5 سے 6 گھنٹے کا ٹائم لگتا ہے ہماری hard disk میں تو یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں stage 4 آ گیا ہے اس طریقے سے ہو جائے گا last یہ stage 4 اور اس کے بعد میں آپ کا ایک stage اور آئے گا آئے گا stage 5 کیسے stage 5 done ہو جائے گی آپ کی device سیم طریقے سے work کرنا start کر دے گی تو آپ بہت ہی آسانی سے اسے fix کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ time دیکھتے ہیں 8 گھنٹے 7 گھنٹے دکھا رہا ہے minimum 2 سے 3 گھنٹے لگے گا کیونکہ یہ depend کرتا ہے آپ کی device کے storage کے اوپر کیسے fix کر سکتے ہیں وہی process یہاں پہ چل لگے لیکن یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں 3 گھنٹے 40 منٹ کا time ہے اور اس کے بعد میں stage 5 پہ بھی تقریبا 2 سے 3 گھنٹے کا time لگے گا تو ہم اس کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور دوبارہ آتے ہیں جب یہ done ہو جاتی اس کے بعد میں دیکھتے ہیں کہ آخرکار اس پہ کیا process ہوئی ہے اور کتنا ہوا ہے اور done ہو گیا یا پھر نہیں ہوا تو چلیے ملتے ہیں اس کی process stage 5 complete ہونے کے so friend جیسے ہم نے آپ سبھی کو بتایا تھا کی کس طریقے صاحب اسے fix کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جو process ہے وہ complete ہونے پہ آئی ہے 99% ہو چکی ہے اور یہاں پر بچا ہوا time only 10 second اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم hard disk پہ click کرتے ہیں تو access is not denied آ رہا ہے اور جیسے ہی یہ complete ہو گیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آسانی سے اسے use کر پائیں گے اور اسے access کر سکتے ہیں اس میں کسی بھی طریقے کی آپ کو دکت نہیں آئے گی problem نہیں آئے گی بہت ہی آسانی سے آپ اسے fix کر سکتے ہیں اس طریقے سے جو طریقہ ہم نے آپ کو بتایا ہے اس سے آپ بہت ہی آسانی سے fix کر پائیں گے simply یہاں پر آپ کو type کرنا ہے chkdsk and space backslash r اس کے بعد میں space دینا ہے پھر g and double dot enter کر دینا ہے اس کے بعد میں یہ process آپ کو 5 stage تک لے کے جائے گی جیسے ہی stage 5 done ہو جائے گی آپ کی hard disk readable ہو جائے گی یعنی کی use میں آ جائے گی so friend یہ رہا کچھ simple سا طریقہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی ویڈیو کیسے لگی اگر آپ سبھی ویڈیو پسند آتی تو آپ لوگ لائک کر کے سیر جرور کر دیجئے اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں کسی نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں ٹھیک پر واشنگ ڈیس ویڈیو ایس ویڈیو امان ٹھیک ور